فرنڈس آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کھا سے گیا تک کا ہندی میں لکھا ہوا ہے اور اس کا انگلیش بھی لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا کہ کھا کا انگلیش کیک کھا کا انگلیش کیج بلکل غلط ہوتا ہے بلکل آپ نے صحیح دیکھا ہے تو یہ کس طرح سے غلط ہے میں ابھی آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں اور بعد میں اس کا صحیح انگلیش بھی بتاؤں گا ہم نے ایک مدن نام لیا تو اس چارٹ کے حساب سے مو کا انگلیش ایم ہوتا ہے دا کا انگلیش ڈ ہوتا ہے اور نا کا انگلیش این ہوتا ہے تو کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے نہ افرنڈس اے بلکل غلط ہے اسی طرح سے ہم ایک دوسرا نام لے کر دیکھتے ہیں شرد اس چارٹ کے حساب سے شا کا انگلیش ایس ایچ را کا انگلیش آر اور دا کا انگلیش ڈ ہوتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے نئے فرنڈس یہ بھی غلط ہے تو پھر اس کا صحیح انگلیش کیا ہونا چاہیے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے تو اس کا صحیح انگلیش ہم بنا کر دیکھتے ہیں مدن موقع اے میں دا کا ڈ اے اور نا کا ان اسی طرح سے دوسرا نام لیتے ہیں شرد اس اے چھے آر اے ڈ تو ہم نے یہاں پر اے لگایا ہے اگر اس چارٹ کے حساب سے ہم دیکھیں تو اس میں اے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن اے آیا ہے تو چلیں ہم پورا بشتار سے کھا سے گھا تک کا انگلیش سکھتے ہیں کھا کی کھا کھا کی کی اے کا جا کا جے اے آنگا کا NGA اسی طرح سے جا کا CHA چھا کا انگلیش ہوتا ہے CHA جا کا انگلیش ہوتا ہے JA جا کا انگلیش ہوتا ہے JHA یا کا انگلیش ہوتا ہے YNA Frens یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سب کے ساتھ A لگا ہوا ہے یہ یہ کہاں سایا جب ہم CAU بولتے ہیں تو اس کے ساتھ A کا بھی اچاران ہوتا ہے تو اسی A کا انگلیش A ہوتا ہے جو بلکل صحیح ہے اسی طرح سے ہم TAU کا انگلیش جانیں گے TAU کا انگلیش ہوتا ہے TA TAU کا انگلیش ہوتا ہے THA DA کا انگلیش ہوتا ہے DA DA کا انگلیش ہوتا ہے DHA ANA کا انگلیش ہوتا ہے NA اسی طرح سے ہم TAU کا انگلیش دیکھیں گے TTH, DHA, DHA اور NAKA انگلیش ٹھیک وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ DHA, DHA ANA کا انگلیش ہوتا ہے TAU کا DA THA DA کا DA DA کا DA NA PAU کا PA PAU کا PHA BHA 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 MAKA MA MA BHA 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 شا کا شا کا اکشا ہا کا اکشا کا کشا ترا کا تی آرے اور گیا کا جی وائی اے تو فرنٹس یہ ہے اس کا صحیح انگلیش اب آپ ان اکشا کو لے کر کوئی بھی آپ نام لکھیں گے تو آپ غلط نہیں ہوگا جیسے ہم سمر لکھتے ہیں تو سا کا اے سے ہوگا ما کا اے میں اور ر کا آر ہم انت میں اے نہیں لگاتے ہیں ورنہ انت میں اے لگانے سے